اسلام علیکم اچھو ٹاپک کے نام ہے گلائکو لائسیس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے میں نے یہاں پہ صرف ایک کام کرنا ہے وہ ہے گلوکوز کی بریکڈاؤن کرنا جیسے گلائکو کا لفظی مطلب ہوتا ہے گلوکوز اور لائسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے بریکڈاؤن تو بریکڈاؤن آف گلوکوز وید اور وید آوڈ اکسیجن ان سائٹو پلازم تو گلوکوز کو توڑیں گے اکسیجن کی مجودگی اور غیر مجودگی میں سائٹو پلازم کی اندر گلوکوز کے توڑنے کا پروسس کو کہتے ہیں گلائکو لائسیس ہے یہ آپ کے سامنے گلوکوز ہے اس کی میں بریکڈاؤن کروں گا اور یہ پائروک ایسیڈ بنیں گے دو مولیکیون ایٹی بھی بنیں گے چار اور سات ہزاد ہم نے دو این اے ڈی ایس یہ بھی انرجی بنائیں گے تو اس پورے ایک کیمیکل ریاکشن میں ہم نے بتایا کہ گلوکوز کی بریکڈاؤن کر کے پائروک ایسیڈ کو بنانا اور انرجیس کو بنانا دیارکول گلائکو لائسیس ہے آپ نے یہ یاد دیکھنے اس کی سائٹ ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں یہ ریاکشن چلے گا ہمیں اس ریاکشن کو چلانے کے لیے اسینشل مٹیریل کونٹ سا چاہیے انزائم چاہیے نیکوٹین امائیڈ ڈائی نکلوٹائیڈ مطبع این اے ڈی چاہیے ان آرگینک فوسفیڈ چاہیے اور ایٹی پر چاہیے اس پورے پروسیس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل جو سٹیپس ہیں وہ ٹین سٹیپس ہیں مطبع اس پورے پروسیس کو ہم نے چار سٹیپس میں ڈوائیڈ کیا ہے اور اگر ان چار سوری دس سٹیپ میں ڈوائیڈ کیا ہے اور ان دس سٹیپس کو اگر ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں فیزز کے اندر تو ٹوٹل ٹو فیزز ہمارے پاس آئیں گے مطلب total steps کتنے ہیں 10 ہیں اور 10 steps کو ہم نے آگے further phases میں divide کہہ دیا ہے کتنے phase ہیں 2 phase ہیں ایک phase کا نام ہوگا preparatory phase ایک کا نام ہوگا oxidative phase preparatory phase میں کتنے step آئیں گے 5 oxidative میں آئیں گے 5 اور 5 اور 5 کتنے ہوگے 10 ہوگے preparatory phase میں ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے investment phase ہے یہاں پہ ہم energy کو لگائیں گے اور یہ pay off phase ہے یہاں پہ energy ہم بنائیں گے مطلب یہاں پہ ہم energy use کریں گے اور یہاں پہ ہم energy کو gain کریں گے اس کو کہتا ہے pay off phase اس کو کہتا ہے investment phase ہے یہاں پہ ہم کتنی energy لگائیں گے 2 ATP loss ہوگی اور یہاں پہ کتنی ATP ہمیں gain ہوگی 4 ATP ہمیں gain ہوگی جب یہ phase ختم ہوگا تو آخر میں کونسا product بنے گا ایک بنے گا glycer ldr3 phosphate ایک بنے گا ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون phosphate یہ دو چیزیں جونسے ہیں last میں اس phase کے بعد آپ کو نظر آئیں گے جب یہ phase ختم ہوگا پھر اگلا phase آئے گا اور اس phase کے آخر میں last میں دو پائروویٹ کے molecule بن جائیں گے یہ end product ہوگا اور جب پائروویٹ بن جائیں گے تو complete ہو جائے گا glycolysis کا process ہے ہم اس کو ایک step و step کر کے پڑھتے ہیں ہر enzyme کو یار رکھنا ہے ہر step کو آپ نے یار رکھنا ہے یہ ہمارے پاس glucose ہے اس glucose میں ہم نے ATP کو use کیا اور ATP چینج ہوگی ATP میں آپ دے ستیں گلوکوس میں کتنے کاربن ہیں ایک دو تین چار پانچے یہ چھے کاربن والا glucose ہمارے پاس موجود ہیں ATP ہم نے اسمال کر لی ایک ATP سے phosphate گیا اور یہاں پہ جا کے attach ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا glucose 6 phosphate ہے اور جہاں بھی ATP use ہوتی ہے اس کو kainase enzyme کا نام دیا جاتا ہے اب kainase enzyme کس کے ساتھ reaction کرو رہا ہے چھے کاربن والے molecule کے ساتھ reaction کرو رہا ہے جس کو glucose کہتے ہیں تو پورا نام کیا ہوگا enzyme کا hexokainase ہوگا تو ہم نے پہلے سٹیب میں کیا کیا glucose کو change کیا glucose 6 phosphate کے اندر ATP کو استعمال کر لیا تو glucose react کرتا ہے ATP کے ساتھ کس کی presence میں hexokainase کی اور phosphate جونس ہوتا ہے وہ ATP سے نکلتا ہے اور transfer ہو جاتا ہے glucose کو تو ATP سے phosphate نکل گیا اس کے پاس جب چلا گیا تو کیا بن گیا glucose 6 phosphate ہمارے پاس آگیا ہے چھے کاربن ہیں یہ phosphate لگیا اگلے سٹیب کیا ہوگا glucose 6 phosphate آگے اپنے بہروپیے بھائی میں change ہو جاتا ہے اپنے بہروپیے شکل میں change ہو جاتا ہے اس کا نام ہے fructose یہ بھی 6 کاربن والا molecule ہے یہ elder sugar ہے aldehyde ہوتا ہے یہ keto sugar ہے بس یہ فرق ہے اس کے پاس aldehyde ہے اس کے پاس ketone ہے باقی وہی چیز ہے 6 کاربن phosphate نام کیا ہوگا fructose 6 phosphate ہے اب اس کو اس میں change کرنے والا کونس انزائم ہے اس کا نام isomerase ہے کیا نام ہے isomerase پورا نام کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے یہ پورا نام لکھیں گے phospho hexose isomerase کیا نام ہوگا phospho hexose isomerase مطلب پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے پھر انزائم کا نام تو انزائم کا نام اکیلا بھی رکھ دیں غلط نہیں ہے بڑے یہ آپ نے پورا لکھنا ہوتا ہے phospho hexose isomerase تو کیا ہوا glucose 6 phosphate change ہو گیا اپنے isomer fructose 6 phosphate میں in the presence of phospho hexose isomerase اس کی موجودگی میں phospho hexose isomerase کی موجودگی میں glucose 6 phosphate کس میں change ہو گیا fructose 6 phosphate میں یہ دو step ہو گیا ہمارے پاس اب تیسے step fructose 6 phosphate یہ again 80 پہ use کرتے ہیں ایک phosphate اپنے سا یہاں پہ جوڑ دیتا ہے تو کیا بنجھے گا یہاں پہ دیشتے ہیں fructose ہو رہے گا پر نام کیا ہوگا 1 6 bisphosphate ایک پہلے نمبر پہ جوڑا ہے ایک چھٹے نمبر پہ جوڑا ہے تو کیا نام ہوگا fructose 1 6 bisphosphate پورا نام ہوگا اب phosphate use ہویا ہے ATP use ہوئے تو نام کیا ہوگا kinase نام تو kinase enzyme کا پر پورا نام کیا ہوگا phospho fructo kinase kinase اگر اکیلا لکھ دیں گے تو غلط نہیں ہے پر اوپر ہم نے وہ بھی نام لکھنا ہوگا جو use کر رہا ہوتا ہے تو کیا نام ہوگا phospho fructo kinase تو میں نے کیا کیا fructose 6 phosphate react ATB کے ساتھ یہاں پہ reaction ہوا in the presence of phospho fructo kinase اس enzyme کے موجودگی میں phosphate group جو ATP کا تھا وہ transfer کر دیا fructose 6 phosphate کو جب اس کو transfer ہوگا تا fructose 16 phosphate یہ آپ کے سامنے بن چکے اب آگے کیا ہوگا یہ fructose 16 phosphate center سے ٹوٹے گا جو یہ center سے ٹوٹے گا 3 carbon والا اور phosphate یہاں پہ جائے اور 3 carbon والا phosphate یہاں پہ جائے گا یہ 3 carbon phosphate یہ 3 phosphate آگیا اب جو یہاں سے center سے توڑ مولیکل بن گیا جس کی مدد سے ٹوٹے گا اس کا نام کے eldolase ہے تو eldolase کی مدد سے یہ آپ نے دیکھا کہ center سے ٹوٹ گیا ایک ادھر آ گیا اور ایک ادھر آ گیا اور جو enzyme use ہوا جائے called eldolase ہے اب یہ جو 3 carbon مولیکل موجود ہے اس کا نام glycer aldehyde 3 phosphate اور یہ جو آپ کے پاس تین کاربہ موجود ہے اس کا نام ڈائی ہیڈروکسی acetone phosphate آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ eldehyde رکھتے ہیں اس لئے اس کا نام glycer aldehyde ہے یہ ketone رکھتے ہیں اس لئے ڈائی ہیڈروکسی acetone phosphate آپ نے یہ بنا دیا اس کو توڑنے کے بعد اگلے step میں کیا ہوگا یہ ویسے آگے آجے یہ ketone والا یہ اپنے پاس aldehyde بنا لے گا ketone سے کیا لے لے aldehyde تو same to same کس میں change ہو جائے گا اور یہ بھی کیا بن جائے glycer aldehyde 3 phosphate بن پیچھے بھی پڑھا تھا isomerase کہتے ہیں اب کون use کر رہا ہے triose 3 carbon والی triose phosphate use کرے اور isomerase یہ enzyme ہے ٹھیک ہے تو یا آپ کا پہلا phase ختم ہو گا preparatory phase جو کہ 5 step کے اوپر مجھ ملتا آپ نے یہ note کیا ہوگا میں 2 ATP use کیا اور آخر میں دو product بنا دی glisyl ldr3 phosphate ایک ڈائی hydroxy acetone phosphate یہ میرے آخری دو product ہیں 2 ATP کو اسمال کیا total 5 step دے دی arcolle preparatory phase ہے اگلے 5 step ہوگے oxidative phase ہوگا یہاں سے ایک phosphate کو اور دونوں اپنے اندر سے hydrogen کو نکالتے اور دے دیتے nad کو اور جب اس کو دے دیتے ہیں تو یہ convert ہو جاتے nad h میں یہ بھی بناتے nad phosphate کو اسمال کیا تو آپ کو پتہ دو جگہ بھی phosphate لگ جائے گا اس طرف بھی اور اس طرف بھی تو نام hydrogen نکلا وہاں سے glycer ldr3 یہاں سے نکلے گا یہ آپ کو بتا بھی رہا ہوں یہاں سے hydrogen نکلے گا اور جب hydrogen نکلے phosphate داخل ہوگا تو یہ آپ دے ستے تین کاربان ایک پہلے نمبر پہ phosphate ایک تین ستے میں 13 20 phosphoglycerate 13 20 phosphoglycerate تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا 13 20 phosphoglycerate ہم نے ان دونوں کو بنایا from glycer ldr3 phosphate اس سے بنائے glycer ldr3 phosphate سے بنائے کیسے بنائے by dehydrogenation hydrogen کو نکالا اور hydrogen نکال کے NAD کو دیا اور کیا بنا دیا NADH یہاں سے بھی hydrogen کو نکالا اور کس کو دے دیا NAD کو اور کیا بنا دیا NADH اور phosphate کو ایڈ کیا اور ہمارے پاس کیا بن گیا 13 20 phosphoglycerate 13 20 phosphoglycerate اب کون سا انزائم یوز ہوگا یہ یاد اگنا گلیسر ldr3 phosphate اس نے اسمال کیا تو اس کا نام تو آئے گا انزائم کا نام کیا ہے ڈی hydrogen nase ڈی hydrogen nase کا مطلب جو hydrogen کو نکال لے گا یہ انزائم یوز ہوا اور جس نے یوز کیا اس کا پہلے نام لکھتے ہیں تو glycer aldehyde 3 phosphate dehydrogen nase اور پھر کیا بن گیا 13 bis phosphoglycerate 13 bis phosphoglycerate اب یہ آپ کے سامنے 3 carbon 2 phosphate 3 carbon 2 phosphate اب کیا ہوگا 1 phosphate nکلے ADP کو دیا جائے ATP ADP کو دیا جائے ATP اور ہمارے پاس 2 ATP بن چکی 4 بنانے total 2 ATP بن چکی ہے جب 1 phosphate نکل گیا تو باقی 1 بن جائے گا یہ آپ کے سامنے 3 carbon بنا نام وہ ہی ہے پر نام 3 phosphoglycerate یہ 20 تھا 2 تھے 2 تھے تو 20 آگئے 1 3 اب 1 ہے 3 phosphoglycerate 3 phosphoglycerate ATP بنے یا use انزائم کا نام کیا کائنیس جو use کرے گا اس کا نام کیا ہو گا کائنیس کیا کیا formation of ATP ہم نے ATP کو بنائے با removing phosphate کو نکال کے کسے نکالا تھا from 1 3 bis phosphoglycerate at substrate level substrate level پہ جا کے ہم نے 1 3 bis phosphoglycerate سے phosphoglycerate نکال کے ATP کا بنا دیا اب 3 phosphoglycerate ہمارے پاس آ چکے اب یہ phosphate center پہ آ جائے گا جب center پہ آ جائے گا تو یہ دیکھ ساتے دوسرے نمبر پہ آ گیا تو نام تو وہی ہے 2 phosphoglycerate یہ 3 تھا اب کیا ہوگا 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate جو position کو change کرتا phosphate کی اس انظام کا نام mutase جو اسمال کر رہا وہ نام ساتھ آ جائے گا یہ اسمال کر ہے phosphoglycerate ساتھ میں آگے mutase تو in this phase phosphate change their position from carbon 3 2 carbon 2 2 phosphoglycerate سے پانی کو remove کریں اور جب پانی remove ہوگا تو یہ convert ہو جگا اگلے chemical میں phospho inol pyruvate پانی نکالا تو پانی کو نکالنے انظام کا نام inolase 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 تو ہم نے کیا dehydration پانی کو remove کیا then 2 phosphoglycerate change into phospho inol pyruvate تو 2 phosphoglycerate change phospho inol pyruvate جب نے کیا د dehydration پانی کو remove کیا جیسے پانی remove ہو گیا تو phospho inol pyruvate phospho inol pyruvate اور اس سے آگے پھر again یہ phospho nکال دیں گے اگر بنا دیں ATP کو اب ATP بنے یا use ہو تو ہم kainase کہتے ہیں جو use کر رہا ہے pyruvate تو chanj into pyruvate phospho inol pyruvate kis chanj ہوگا pyruvate by removing of phosphate کو remove کر گئے اور formation کی ATP takes place ہمارے یہاں پہ 4 ATP بنی ہے 1 2 3 4 total steps 5 تو ہم نے یہی last time بات کی تھی کہ یہ آپ کے 5 steps ہیں 4 ATP بنے 2 آخر من pyruvate بنے اس کو بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک تھا ایز ڈی سی پیپر میں لکھ دیں گے انشاءال آپ کے نمبر کم نہیں ہوگے یہ ڈی ڈی کی